اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل میں آج آپ کے ساتھ ہائپر ایسریٹی یعنی میدے میں جلن اور تہذابیت کے لیے بہت ہی اچھی ہامیپیتھک میڈیسنز شیئر کروں گی جو آپ کی تکلیف کو یقیناً ختم کر دیں گی اور کچھ ٹیپس بتاؤں گی جن پر اگر آپ عمل کریں گے تو یہ تکلیف آپ کو بار بار نہیں ہوگی تو چلیں شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پلیس کر لیں تاکہ میری آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں ہائپر ایسریٹی کی سب سے بہترین میڈیسن روبینیا ہے اس میڈیسن کے مریض میں میدے میں شدید جلن اور تہذابیت ہوتی ہے مریض کو کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور کھٹی رتوبت گلے تک چڑھاتی ہے اگر کیہ ہو تو وہ بھی شدید کھٹی رتوبت کی ہوتی ہے میدے میں درد اور بھاریپن رہتا ہے تہذابیت اور جلن کی زیادتی رات کو لیٹنے پر ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض رات کو سو نہیں سکتا اگر بچے میں بدحضمی اور تہذابیت پائی جائے تو روبینیا بہت ہی مفید میڈیسن ہے جن لوگوں کو گیس اور تہذابیت کی وجہ سے سردرد رہتا ہے اگر وہ روبینیا استعمال کریں تو ان کا سردرد اور میدہ دونوں ٹھیک ہو جاتے ہیں تہرٹی پوٹینسی میں میڈیسن کو دن میں تین دفعہ پانچ پانچ ڈروپس پی اور آک لیں تہذابیت کے لیے بہت اچھی اور بہت زیادہ استعمال ہونے والی میڈیسن نقص وامی کا ہے چکنائی والے اور ہیوی کھانے کھانے کے بعد بیٹھے رہنا اس میڈیسن کی بیسک سیمٹم ہے مریض کھانا کھا کر لیٹا رہتا ہے یا بیٹھا رہتا ہے جو میڈے میں تہذابیت اور بہتزمی کا سبب بنتا ہے کھانے کے بعد درد گیس اور جلن پیدا ہوتی ہے میڈے کے مقام پر دبانے سے درد ہوتی ہے میڈے میں پتھر کی طرح کا بوچ پایا جاتا ہے پیاس نارمل ہوتی ہے لیکن موں کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے کھانا کھانے کے تین گھنٹے بعد درد اور تہذابیت کا زور ہو جاتا ہے اگر موشن آئے تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مریض کو واشروم جانا پڑتا ہے ایک بار جانے سے اس کا مدہ صاف نہیں ہوتا اسی طرح اگر قبض ہے تو پھر بھی بار بار جانا پڑتا ہے میڈیسن ٹو اٹڈ پوٹینسی میں دن میں تین بار پانچ کترے فی خوراکو استعمال کرتے رہیں بدہزمی پر بنی میری ویڈیو انڈائیجیسن ہومیپیتھک میڈیسن آپ اوپر آئے بٹن میں دیکھ سکتے ہیں تضابیت اور جلن کی ایک اور بہت اچھی میڈیسن کاربو ویڈیج ہے میدے میں شدید تضابیت اور جلن ہوتی ہے اس کی بیسک سنٹم یہ ہے کہ سادہ سے سادہ خوراک بھی میدے کو خراب کر دیتی ہے میدے میں نوچنے والے درد ہوتے ہیں میدہ چھونے سے سینسٹیو محسوس ہوتا ہے دودھ پلانے والی ماں کا اگر میدہ خراب رہے تو ان کے لئے کاربو ویڈیج ایک بہت اچھی میڈیسن ثابت ہوتی ہے میدے کی جلن کمر تک اور کندھوں تک پھیل جاتی ہے میدہ بہت بھاری محسوس ہوتا ہے جن لوگوں کا دودھ حضم نہیں ہوتا اور انہیں دودھ سے نفرت ہوتی ہے ان کے میدے کی خرابی کاربو ویڈیج سے ٹھیک ہوتی ہے تضابیت کے ساتھ میدے میں شدید گیس کا زور ہوتا ہے جو اوپر دل کی طرف دباؤ ڈالتا ہے اور مریض کو اس طرح محسوس ہوتا ہے کہ اسے دل کی تکلیف ہو رہی ہے گیس بہت بدبودار خارج ہوتی ہے آپ کی گیس تضابیت اور بدزمی کی شکایت ٹھیک ہو جائے گی اس کی زیادتی پر بنی میری ویڈیو گیسٹرک پرابلم ہومیپیتھ کی میڈیسنز آپ آئی بٹن میں دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تضابیت کی اگلی بہت اچھی میڈیسن نیٹرم فوس ہے اس کے پیشنٹ کے میدے میں ہائیپر ایسی ڈیٹی کی علامات بہت نمائع ہوتی ہیں جو لوگ بہت زیادہ میٹھی چیزیں کھاتے رہتے ہیں انہیں اکثر ڈائیریہ تضابیت گیس اور پیٹ درد رہتا ہے جو بچے اوپر کا دودھ استعمال کرتے ہیں ان میں لیکٹیک ایسیڈ اور شگر کی زیادتی کی وجہ سے پیٹ درد اور گیس بہت زیادہ رہتی ہے ایسے مریضوں کی زبان پر پیلے رنگ کی تہہ پائی جاتی ہے موں میں کھٹا پانی اور خوراک ڈکار کے ساتھ آ جاتا ہے ان کے میدے میں جلن اور تضابیت کا زور ہوتا ہے بچوں میں میدہ خراب ہونے کے ساتھ پیٹ کے کیڑے بھی پائی جاتے ہیں نیٹروم فاس پیٹ کے کیڑوں کے ساتھ ساتھ میدے کی سمٹم بھی ٹھیک کرتی ہے ٹور نٹ پٹینسی میں دن بے تین بار پانچ کترے فی خوراک استعمال کریں آن نکالنے والے بچوں کے مسائل پر بنی میری ویڈیو بیسٹ ہومیپیتھک میڈیسن سپور ٹیدنگ کالنگ آپ اوپر آئی بٹن میں دیکھ سکتے ہیں اگلی میڈیسن آئیرس ورسیکولر ہے اس کے پیشنٹ کے موں سے لے کر میدے تک شدید جلن ہوتی ہے خوراکی نالی میں بھی شدید جلن ہوتی ہے اگر موشن آ رہے ہوں تو پہانا کرتے وقت بھی مریض کو ریکٹر میں جلن محسوس ہوتی ہے الٹی کی صورت میں نکلنے والا مواد لیس دار ہوتا ہے اور موں سے زمین تک رسی کی طرح لٹکنے والا مواد خارج ہوتا ہے یہ مواد اتنا کھٹا ہوتا ہے کہ مریض کا گلہ تک چھیل جاتا ہے میدے کی خرابی سے سر میں درد ہوتا ہے جس کے ساتھ اکثر کھٹی الٹی بھی آتی ہے اگر میٹھا کھانے سے سر میں درد رہتا ہو تو یہ میڈیسن اسے بھی ٹھیک کر دیتی ہے میڈیسن کو ٹو ہنڈرڈ پوٹینسی میں دن میں تین بار پانچ کترے فی خوراک استعمال کریں بدبودار اور کھٹے ڈکاروں پر بنی میری ویڈیو آپ اوپر آئی بٹن میں دیکھ سکتے ہیں اگلی میڈیسن بسمیت ہے یہ میڈیسن میدے کے جلندار دردوں میں بہت اچھا کام کرتی ہے میدے میں کھانا کھانے کے بعد پتھر کی طرح کا بوجھ محسوس ہوتا ہے جلن بوجھ اور اینٹھن والے درد ہوتے ہیں کھانے کے بعد مطلی محسوس ہوتی ہے اگر الٹی ہو رہی ہو تو اس کی نمائیہ علامت یہ ہے کہ اگر پانی پیا جائے تو اس کی فوراں کیہ ہو جاتی ہے اور خوراک کھائی جائے تو اس کی الٹی کچھ دیر بعد ہوتی ہے میدے کے درد میں پیچھے کی طرف جھکنے سے درد میں آرام ملتا ہے ڈکار ایک دن پہلے کھائی ہوئی خوراکی آتی ہیں اور بدبودار ہوتے ہیں بسمیت کو تھرٹی پٹینسی میں دن میں تین بار استعمال کریں مطلی اور الٹی پر بنی میری ویڈیو کا لنک آپ کو پرائی بٹن میں دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں نلفیورک ایسڈ بھی میدے کی تضابیت میں بہت شاندار کام کرتی ہے پیشنٹ کو میدے رخراکی نالی میں شدید جلن ہوتی ہے کھٹی تیز یا بدبودار ڈکاریں آتی ہیں شدید کھٹی رتوبت کی کیہ ہوتی ہے جس سے دانت بھی کھٹے ہو جاتے ہیں مریض پیاس ہونے کے باوجود پانی برداشت نہیں کر سکتا کیونکہ پانی میدے میں سردی پیدا کرتا ہے جلن کی شکایت کرونک ہوتی ہے یعنی کافی پرانی ہوتی ہے ہر پینے کی چیز میدے میں سردی پیدا کرتی ہے کھٹی رکانوں کے ساتھ کلیجہ جلتا ہے یعنی خراکی نالی میں شدید جلن ہوتی ہے مینو پاس یعنی عورتوں کے مہانہ ایام ختم ہونے کی عمر میں بدحضمی تضابیت اور جلن کے ساتھ اگر انہیں گرمی کی تمتماہت اور پسینے کی زیادتی ہو تو یہ میڈیسن بہت اچھا کام کرتی ہے میڈیسن ٹو ہنڈر پوٹینسی میں دن میں تین بار پانچ کتری فی خراک استعمال کریں اگر آپ جلد اور مکمل آرام چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ایٹنگ حیبٹس اور ڈیلی روٹین میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں گی مثلاً کھانا تھوڑا کھائیں اور آہستہ آہستہ کھائیں پیٹ بھر کر کھانے سے میدے میں زیادہ تضاب پیدا ہوتے ہیں کاربنیٹی ڈرنکس نہ پیئے اگر آپ سموکنگ کرتے ہیں تو اسے بھی چھوڑ دیں کھانا کھانے کے بعد تھوڑا پیدل چلیں اگر آپ اوورویٹ ہیں تو اپنے وزن کو کم کریں کھانا کھاتے ہی لیٹنے سے پرہیز کریں کھانا کھانے کے کم از کم دو گھنٹے بعد سونے جائیں اپنی خوراک کو سادہ رکھیں پرائی اور چکنائی سے بھرپور کھانے نہ کھائیں فاسٹ فوٹ بھکانا بند کر دیں اگر آپ الکوہل پیتے ہیں تو اسے فوراں بند کر دیں اگر آپ میڈیسنز کے ساتھ اپنے کھانے کو سادہ رکھنے پر اور احتیاطوں پر توجہ دیں گے تو آپ اس تکلیف سے بہت جلد اور مکمل چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شکریہ